فراز صاحب کا شیر ہے کہ ہم نے جس جس کو بھی چاہا تیرے ہجرہ میں وہ نوح آتے جاتے ہوئے موسم تھے زمانہ تو تھا اور آج ہم بات کر رہے ہیں امام آخر الزمان امام مہدی علیہ السلام کی اسامہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اسامہ صاحب نے فچلی ویڈیو میں ذکر بھی کیا تھا کہ ہم ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جو امام آخر الزمان کے حوالے سے ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام کے آنے کے نشانیاں کیا ہیں ان کا حلیہ شکل و شماحت کیسی ہوگی اور کیا وہ ٹائم آ چکا ہے کہ جب امام کا ظہور ہونا ہے یہ وہ جنگیں اور یہ جو حالات و واقعات افرا تفنی ہے کیا یہی وہ وقت ہے جب امام کا ظہور ہونا ہے اور امام کا ظہور کہاں ہونا ہے اور لو ان کو کس طرح پہچانیں گے اس سارے معاملے کے پر بات کرتے ہیں دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے سب سے بڑی جو اس کی علامت یا نشانی کے طور پر سورج گرن اور چاند گرن کا ہم نے ایک پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اس کی اب تلطیب اور پہلے تاریخ کا مسئلہ تھا پانچ ایک روایت سامنے آئی تھی جس میں پانچ کو پہلا اور پندرہ کو دوسرا تھا آج جبارہ جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو ایک اور روایت سے گزری نظر سے جس میں پندرہ اور آخر تھا لیکن اب صرف تلطیب رہ گئی ہے سورج گرن پہلے اور چاند گرن بعد میں لیکن یہ اتنی بڑی علامت ہے کہ جب پوچھنے والے نے پوچھا سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جب سے آدم زمین پہ اتریں اس وقت سے اب تک ایسا ایونٹ ہی نہیں ہوا اب اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہم بھی کر رہے ہیں آپ لوگ بھی کریں کہ ماہ رمضان میں اپنی یادارس کے مطابق اس کو ڈھونڈا جائے کہ چاند گرن اور سورج گرن کا ایک ایک امام ہے ہونا اور وہ ماہ رمضان میں اور اب صرف ایک رہ گیا ہے تاریخ آگے آ چکی ہے تاریخ کی تصدیق ایک اور روایت میں مل گئی ہے پندرہ اور آخر پچھلی دفعہ جب ہم کر رہے تھے جو روایت ملی تھی اس میں تھا پانچ اور پندرہ اب یہ تو ریزمبل کر گیا ہے اس ماہ رمضان سے جو گزر گیا لیکن اب ایک چیز رہ گی ہے سورج گرن پہلے تھا چاند گرن بعد میں ہے یہاں چاند گرن پہلے تھا سورج گرن بعد میں ہے اب یہ اگر ڈیفینیشنز کا چکر نکلا تو مان لیں کہ یہ نشانی پوری ہو چکی ہے کیونکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا سورج گرن یا چاند گرن یہ بہت بڑا مارک ہے اس کے بعد جو خلاف عادت مقام بیدہ ایک علاقہ ہے اس کا زمین میں دھس جانا ایک بہت بڑی علامت ہے اور مشرق کی سمت سے ایک ستارہ نمودہ روگا جو چاند کی طرح چمکے گا یہ بھی زبود امام سے پہلے کی ایک بات ہے دوسرا ہے کہ زوال سے پہلے زوال سے اثر تک سورج رک جائے گا یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہوگی انجیوزیول ہوگی اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس میں انجیوزیول روایات انجیوزیول ایکٹیوٹیز کو کریں تاکہ جو سمبولیک ہو اور کلائرٹی کے ساتھ ہو ہم وہ جرنل روایات کو یوز کریں یا بیان کریں جن میں ابحام ہو سکتا ہے یا وہ ایک سین بہت دفع ہو چکا ہوتا ہے یا چانسز ہوتے ہیں لیکن یہ سورج گرن سب سے بڑی علامت ہے جو ہمارے دلوں کو ایک آنچ دے رہے کہ وقت قریب ہے اس کے بعد جو اب عرب کی جنگ کے حالات بن رہے ہیں ترکوں کا اترنا بھی ملتا ہے شام عراق میں اسی طریقے سے روم کا آنا بھی رومیوں کا آنا بھی مغرب کا مصر پہ آ جانا بھی اب آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کے دفاع کے بہانے اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے جو کہ لگ رہے پکڑے گی مجھے لگ رہے کہ یہ وہ وقت ہے تو پھر یہ مصر میں مصری فوج اس ٹائم تک فلسطین کے دفاع میں نہیں آئی نا تو مغرب آ کے بیٹھ جائے گا کیونکہ یاد ہے اخوان المسلمین اور مرسی محمد مرسی جب وہ انقلاب اٹھا تو دبا دبو گے اس کے بھی پلے کچھ نہیں چھوڑا تھا اس انقلاب کو انہوں نے دفن کر دیا پھر مسجد کوفہ کی دیوار کا گرنا یہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ ایک unusual activity یہ بھی ہو سکتی ہے مسجد کوفہ کی دیوار کا گرنا لیکن یہ وہی ہے کہ جو ادھر کے لوگ ہوں گے ان کے لیے کہ وہ اس کو دیکھیں خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈوں کا نکلنا اس سے بھی زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کہ accurate ایک اور symbolic وہ ہے دوران توافق نفس زکیہ کا قتل ہے خنجر پیچھے سے لگنا کمر کی سائٹ سے اس کے ٹھیک یہ سب سے قریب ترین event یہ ہے اس نفس زکیہ کا جو ایک نیک personality ہوں گے ان کا شہید ہونا رکر و مقام کے درمیان میں پیچھے کی سائٹ سے وار ہو کے یہ بھی ایک ایسی علامت ہے کہ ٹھیک اس کے پندرہ دن بعد جیسے کہتے ہیں کہ امام کا ظہور متوقع ہوگا انشاءاللہ یہ سب سے closest ہے شہادت کی خبر اور یہ مجھے لگتا ہے میڈیا کا دور ہے دوران تواف یا رکر و مقام کے ادھر اگر ایسا کوئی مرڈر ہوا تو وہ چھپے گا نہیں اس کے بعد میری suggestion سب کو یہی ہے کہ بجائے confused attitude شو کرنے کے اپنی روانگی کی تیاریاں کریں یہ نہ ہو کہ جب تک restrictions آ جائیں جب تک کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایسا کوئی بھی events جب قریب قریب بننے لگیں تو اپنے روخ پہلے ہی ادھر کر لیں مثال کے طور پر اب آپ کو بتایا تھا جیسے کہ اگر عراق میں آپ کو پتا چلے تورکہ آگئے رشینہ آگئے عراق میں تو آپ لوگ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی نشانی انجل جل پوری ہوگی آج ایک اور ایڈیشن ہے جو اس پروگرام کے توسل سے کہ مصر میں اگر مغربی آگئے مغرب آگیا بیٹھ گیا تو تب بھی اچھا اس کے ساتھ سورج کا زوال تک زوال سے اثر تک ایک ہی status پہ رک جانا کہیں مارک ہو جاتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی اسی طریقے سے جو ستارہ مشرق سے نمودار ہوگا اور چاند کی طرح چمکے گا وہ بھی ایک بہت بڑا important میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے وہ ہوگا اور اسی طریقے سے مغرب سے سورج کا تلو کرنا اب اس میں دو تین ادائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ترقی کا یہ وہ ہوگا یہ ترقی سے ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کوئی ہم یہ بڑا ایمی ڈالا ہوا ہے بھامسہ کیونکہ ہمیں اصل اسلام کی کوئر کا آئی ڈیا ہی نہیں کہ سیدھی سیدھی بات کو کیوں نہیں پکڑتے سیدھی سیدھی زبان کون سی اتنی مطلب بات ہے یہ تلو اگر مغرب سے کہا تو مغرب سے سورج ہی نکلے گا اور پروپر ہوگا اتنی کوئی بات نہیں ہے اور دوسری جو سب سے زیادہ پچیس دن کی طویل بارش اس کو میں سمجھتا ہوں اب جیسے آبین نسان پر ہم نے ویڈیو کی بیماریوں کے علاج پر لوگوں کو بتا رہے ہیں بارش ایک جنات کی موت ہے شیطانی قوتوں کی موت ہے اسی طریقے سے جیسے امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے بارش کا پچیس دن اتنا طویل ہونا ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے کہ اس سے شیطانوں کی موت ہوگی پہلے بھی آپ کو پتا ہے حضر نو کی کشتی پہ بھی پہلے بارش ہی برسائی گئی تھی ایک دفعہ ری سیٹ مارا گیا تھا کشتی ہے نو تیار ہوئی بارش ہی بارش تھی بارش ان کی موت ہے ان کو مقید کر دیا گیا تھا سمندروں تک لیکن یہ پھر ٹلے نہیں پھر اس لیے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ خراب ہوا اچھا اب یہ ہے کہ ہاں پھلوں کا درختوں پہ خراب ہو جانا بارشیں اتنی ہوگی ابھی آج ہی مجھے فون آیا ہوا تھا اپر سائیڈ سے اب وہ علاقہ تو ادھر ہی کہیں اپر سائیڈ گیا میں نے چانک ذہن سے نکل کیا جسٹوبری اوپر ہی کھڑی کھڑی ہماری بیہ گئے باہر اور پتنا پانی آپ نے کہا تھا آئے گا وہ پانی آ گیا تو ابھی تو وہ صرف نہیں کھجوریں بھی کھڑی کھڑی رہ جائیں گی ایسا ایسا وقت آئے گا اور وہ بھی ایک بہت بڑی سمبل ہوگا بارشوں کا زیادہ ہونا خلوں کا درختوں پہ ہی خراب ہو جانا وہ کہتے ہیں اس پہ حران ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ ہو تو اس پہ حران نہیں ہونا اور اور اس کے جو آئے آئے اگر دیکھا جائے تو اب مجھے لگتا ہے کہ عربوں کے جو حالات بن رہے ہیں یہ جنگ جیسے میں اس کو observe کر رہا ہوں یہ پھیل رہی ہے کہ یہ جو اب صورتحال ان کی بن رہی ہے نا جو عرب کی اب اس میں یہ بالکل لوگوں کو لگتا ہے کہ ابھی پچھلے دن ہوئی آپ پتہ نہیں کہیں میں دیکھ رہا تھا کبیرنٹس پر کہتے جی آپ نے دکات ہو تو جنگ ختم ہوگی پرسو ہی رفا پہ حملہ ہو گیا دوبارہ جنگ بندی کدھر گئی تو یہ صورتحال یہ لوگوں کو ایسی لگے گا ٹیلگی کیونکہ ان کو تو ویجن ہی نہیں ہے نا کہ ہم پیدا کیوں ہیں ہمارا تخلیق کا مقصد کیا ہے شیطان اور خدا کا مقالمہ کیا تھا وہ اس نے کیا چیلنج دیا اللہ تعالی نے کیا جواب دیا وہ ساری باتیں ان کے ذہن میں ہی نہیں ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے حالانکہ ایک ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ یہ جو وضو کرواتا ہے نا خدا ہم سے یہ آدم کی وہ یاد کرواتا ہے شیطان کی دشمنی یاد کرواتا ہے صرف وضو یہ آپ چہرے پہ یہ سیاہی آئی تھی یہ سیر پہ ہاتھ رکھا تھا وہ میں نے کیا کیا جتنے ظاہر تھے وہ سیاہ پڑے تو پھر آدم کی پوری نسل کو یہ وضو کا ہو گیا کہ یہ ذہن میں رکھ کے ابولوشن کر کے پھر آیا کرو کہ تم لوگوں نے کیا حرکت کی تھی شیطان تمہارا دشمن تھا اس نے کروائی تھی اس لیے ہم سے تیاری کر آیا کہ ہمیشہ وضو کوئی کلیننگ پروسس نہیں ہے وضو عاد ہے دشمن کو یاد کروانے کا لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہم وضو بھی کرنے ہمیں پتہ ہی نہیں وضو اسی لیے خاموش ہے وضو اسی لیے عبادت ہے وضو اسی لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ نے اپنے دشمن کو یاد کرنا اس کے ایکٹ کہ آپ کو جنت سے نکالا کیسے گیا یہ آپ کی بنیاد اب آ جائیں کہ آپ لوگوں کو کیوں نہیں پتہ چل رہا کہ میں نے جی پی ایڈی کر لی میں نے جی ملے بنا لی میں نے جی ٹاؤن کا آٹ لی میں تو بچپن میں غریب درکتا میں جی لنڈے کا کوٹ پہنتا تھا میں نے بیریئر ٹاؤن بنا لی میں نے یہ سب کر لی اب آگے تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس بات کو بھول گئے کہ بھائی ایک شیطان جو آپ کے انتظار میں جس کی جس کو خار ہے آپ سے وہی آپ کا ٹیسٹ ہے وہی آپ کا پیپر ہے وہی آپ سے لائف لائن چھینتا ہے وہی آپ کے جسم کو لگ جاتا ہے وہی خون میں دوڑتا ہے وہی ناک کے نتنوں میں سوتا ہے وہی بیماری ہے وہی کینسر ہے وہی ایویٹنگ ہے وہی بربادی ہے زندگی کی اس سے حفاظت تھی اس سے بچنا تھا اسی سے وہی میدان عمل تھا اسی کی طرف ٹریننگ نہیں ہوئی باقی آپ ساری ٹریننگ کر کے پھر کر لینا کیوں پریشان ہوتے ہیں مال پڑھے ہیں سٹاکس پڑھے ہیں ٹاؤن پڑھے ہیں پلارٹ اگلے دن فون تھا جب پانچ ملے کا پلارٹ دے دوں گا ٹائم دے دیں آج کچھ نہیں ہے میرا ٹاؤن کٹا پڑھا ہے بتائیں اب میری پوری کی پوری بیلٹ پڑھی ہے پراپرٹی کی لیک ویو اس پہ کیا کہتے ہیں سی فرنٹ کچھ نہیں ہو رہا میری جی اتنی فیکٹی ہے اتنا سٹاک کروڑوں کا پڑھا ہے کچھ نہیں ہو رہا بھائی آپ لوگ تو کیا چکر ہے پڑھے لکھے اچھی بھلی ایم بی اے اچھے بڑے بزنس اچھے بڑے سائنس دان دنیا دار پورے رستو سکرات پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ آپ کو شیطان کی چال سکھا ہی نہیں گئی اس نے تو آپ کو برباد کرنا ہی کرنا ہے آپ کو دھوکے میں ڈالنا ہے بھگانا ہے لا کے وہیں کھڑا کرنا ہے جہاں تھے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جنگوں میں جا رہے ہیں ابھی تک لوگوں کو نہیں پتا چلتا کہ ہم جنگوں میں جا رہے ہیں سب سے بڑی بدبختی کیوں کیونکہ حصے مار چکی ہیں شیطان ہی ہماری سوار ہے ہم اس کی سواری بن چکے ہیں یہ بیماری کچھ نہیں ہے اچھا بیمار جی میں مسلمان ہوں مسلمان ہوں تو بھئی سلامتی میں نظر آؤ جسم فٹ ہونا چاہیے روح فٹ ہو رہی چاہیے معاش فٹ ہو سب فٹ ہونا چاہیے فضلِ خدا مطلب یہ کوئی بات ہے کہ مثال کے طور پر میری مٹھائی کی دکان میری وہ اور میری بچے مٹھائی سے بھوکے مار جائیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے یا آپ رضوان صاحب میرے دوست ہیں آپ کی جو ہے وہ ہوتل ہو اور میں مطلب اس میں رہ جاؤں تو زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اے نبی ہم نے آپ کو دے لی سمجھ آئی یہ جو کنجیاں میرے نبی کو اتا کر دی گئی تھی نا سہرے تو کوئی ہمیں بھوک ہم ایسے نہیں مار رہے ہم اپنی کنیکشن نہ ہونے کی وجہ سے مار رہے ہیں ہمیں تو یہ ہی نہیں پتا جو رسالت مانگا گیا صورت شورہ ہمیں وہ دین ہے فیس کے بغیر چڑھے پھر دیں ادارے پہ کوئی فیض نہیں ملنا اور جو جنگوں کی بات ہے سر عرب جنگ کے مکمل تہانے پہ آپ لوگ اچھا آج ہی چلیں آئی ایس پی آر کی آپ نے ویڈیوز پچھلے دنوں کی اس میں انہوں نے نہیں کہا کہ انڈیا سیز فائر کی وہ کر رہا ہے وائلیشنز کر رہا ہے اور ہمیں خطر ہے اس سائٹ سے بولیں اب یہ تو آج آئی ہے کانفرنس میں نے کب کہہ دیا تھا مئی میں خطر ہے یاد کریں اس وقت جنوری میرے خیال ہے جنوری فائب کی بات ہے آئی ایس پی آر آج بول ہے ابھی تو بولا صرف ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہمیشہ والا سمجھیں گے اٹیک ہمیشہ والا سمجھیں گے اس دفعہ کام لمبا ہو جائے گا سامہ سام میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ وہ جنگیں ابھی تو گزوہ ہند بھی ہونی ہیں وہ جو گزوہ ہند کیا آپ کو لگ رہے تھی یہ محول بن چکا ہے امام کے آنے سے اور وہ وست کریم آ گیا ہے دیکھیں امام کے ظہور کے تاک سال ہوں گے یہ آج کا سال بھی ماہ رمضان کا وہ سورت گرن اور چاند گرن بہت بڑی پڑی یہ ہے لوگ نہیں سمجھ رہے یہ بہت بڑی علامت تھی لیکن تاک بھی ہے چودہ سو پینتالیس کو ایڈ کریں نا پانچ نمبر بنتا ہے ٹھیک ہے اور امام ظہور کریں گے تاک سال میں یعنی کہ ایک تین پانچ نو سات نو یہ سال پانچ میں لے لو چودہ سو پنتالیس ہم تو اسلامی اس سے کاؤنٹ کریں گے نا تو پانچ بنتا ہے اگر اس کو نہ لو آپ انگریزی لے لو آٹھ بنتا ہے اس سال نہیں پھر اگلا نو ہے قریب قریب یہ علامات عرب کی جنگیں اچھا آپ لوگوں کو نہیں محسوس ہو رہا مجھے لگ رہا ہے کہ رشیہ آکے بیٹھ جائے شاید دراکھ میں یا ترکی آگے بیٹھ جائے ادھر سے دیفینڈ کرنے خارجی تعلقات اس نے ختم کر لیے جو ان کا صفیر تھا اسرائیل کا تو مجھے یہ محسوس ہونے لگ گیا ہے کہ ایسے چانس بھرپور ہیں مصر کا رویہ بلکل گمسم سا رویہ تو یہ اڈے دے اپنے مصر اور مغرب آگے بیٹھ جائے فوجیں مصر میں اور مصر میں اگر وہ آگے بیٹھ گئی تو امام کے ظہور کی ایک بہت بڑی نشانی ہے گوھر سچی ہو گئی تو اس لیے یہ کہانی جو ہے ہم اس سلسلے کو ایک تو نوازین کے لیے یہ تھوڑا سا گائیڈ کر دوں کہ اس کو سیو کریں شیئر کریں بیکسیمم نشانیوں کو بچوں کو تذکرہ کریں کھانے کے ٹیبلوں پر ذکر کریں بیسے بھی تو سارا دن آپ کیسی کیسی گفتگو اور کیسے کیسے آپ لوگوں کے ڈسکشنز ہوتی ہیں چھوڑ دیں یہ تو بڑے کام کی ڈسکشن ہے یہ آپ لوگوں کو میری باتیں یاد آئیں گی کیونکہ وہ انہوں نے اس کا ذکر کر دیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ نہیں آسان ہے یہ آج آپ کو پتا ہے کہ کسی کام کی بات پر ویڈیو فوراں وہ دی نوٹیفائی ہوکے ڈی مونیٹائز ہو جاتے ہیں چینل تو ہم اسی وقت تک آپ تک آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن تک یہ پہنچ رہی ہیں بہم زیادہ آسان نہیں پہنچ سکیں گی یہ تو ہمیں کبوتروں کا وہ سائٹ وہ کرنا پڑے گا کہ اپنی جی پی ایس لوکیشنز ختم چیزیں ایمپورٹنٹ لوگ سب یہ ایسے منظر ہوں گے اور ہمیں آپ کو جیسے وہ کہتے ہیں نشانیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے وہ کنیکٹ ہونا پڑے گا وہ ٹائم ایسے آ جائیں گے کیونکہ آپ اس ٹائم پور ہے کہ پورے ووچ میں سیٹلائٹس ہیں جی پی ایس ہے موبائل میں جو بول رہے ہیں آپ نے کئی ایپس ایسے کیے ہوئے ہیں ان کے مائک کی نہ دیا کریں اجازت دیں جو مائک مانگے اس کو آف کر دو یوٹیوب اور گوگل مائک آف کر دیں لوکیشنز آف رکھا کریں ایسے ایپس نہ کریں جن میں مائک آن کرنا پڑے یا ویڈیوز یا اس کی ایکسیس دینی پڑے بچے موبائل گیمیں کھیلتے ہیں اس میں دے دیتے ہیں ہم سب اس ٹائم نظر میں اور ہر وہ گروہ وہ گروہ بڑی تیاری میں بس ہمیں ہی موت پڑی بھی ہے کہ ہماری کوئی تیاری نہیں ہو رہی اور اگر کوئی تیاری کی بات بھی کریں بازو مضبوط نہیں کرتے ہیں آپ میں جسم نہیں تھے یا کیوں نہیں سوچتے اگر اتنا ہی کنیکشن تھا تو آپ میں جسم نہیں تھے ہم ایک جسم نہیں ہیں ہماری ایک ہی جوب نہیں ہے ہمارا ایک نبی ایک خدا نہیں ہے ہمارا ایک ہی اینڈ نہیں ہے ہمارا ایک ہی مقصد نہیں ہے کیوں ایک ہی محبت نہیں ہے کیا ہو گیا مطلب کیوں نہیں آوازِ کار ایسے بے حصی کیوں تاری ہے کیا ایسی وہ اللہ معاف کرے وہ کیا ہوگا آپ عملی طور پر ابھی کس جمود کس جمود میں ہے مرحب آپ کو ایکو موڈل سیٹی کی بات کی ابھی ہم اس پر بھی کام کر رہے ہیں بلکہ اس کی ویڈیو بھی ایشو ہوگی ہے بلکہ میں آپ کو بھی دیتا ہوں اس کا وہ میں نے اپلوڈ نہیں کی وہ انٹائٹل ہی رکھی ہوئی ہے کہ خفیہ خفیہ ہی شیئر ہوگو اس کو کیونکہ وہ دجالی نیٹورک فوراں دنیا میں جہاں دیکھے گا کہ خدا کے نظام کا سسٹم شروع ہوا وہیں وہ اس کو کل دے گا تو اس کو میں نے انٹائٹل رکھا ہوا ہے جس کو بھی بھیج گئے لنک میں بھیجوں اسی طریقے سے ہم تیاری کر لیں اپنی اچھا چلیں آج بتا دیں امانداری سے بتائیں جزوان صاحب آپ بھی جواب دے دیں ان کے بھی حافتے آپ کو بڑا یقین ہے کہ امام زمانہ آپ کے ہیں ظہور کریں گے آئیں گے لیڈ کریں گے ہمیں اس سب سے نجات دیں گے آج آپ کو پتا چل جائے فون کر دیں کہ جی جزوان تم نے بڑی تیاری کی میں آگے ہوں مجھے بتاؤ تو میں آنا ہے تمہارے پاس آپ سیو کر سکتے ہیں کوئی آپ کے پاس ہیڈن پلیس ہے پتا چلے کہ وہ کہہ دیں کہ ایٹم بم میں تو شام میں تھا تو ایٹم بم چلنے والا تھا تو اب میں نے موو کرنا ہے تو آپ لوگ پاکستان میں کوئی تیاری کی ہوئی ہے آپ نے میرے انسار نے میرے انسار نے میرے مددگاروں نے میرے مجاہدوں نے کوئی تیاری کی ہے ان کو ہیڈن پلیس دینے کی ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوئی بکتر بند کوئی آپ کے پاس کوئی کیا کوئی تیاری نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اللہ جل اللہ جل کے شور ہے اور اتنا پیسہ صرف سبیل میں اتنا پیسہ کھانے پینے پر تیاری پر کوئی تیاری پر کوئی تیاری نہیں ہے حالانکہ بکتر بند حالانکہ دیفنس حالانکہ انتظام حالانکہ تیخانے حالانکہ پورے کا پورا سعودیہ کے اندر ہمارے اکاؤنٹ سعودیہ کے اندر ہماری وہ شام کے اندر ہماری وہ جہاں جہاں وہ لشکر گزرنا ہے ان کی فوڈ کا آرسی پونات ہے یہ ہماری پاس سسٹم کے کل کو شام کو جب یہ سیاہ جنڈوں کا لشکر یہاں سے جانا ہے کتنی مشکل سے پہنچے گا راستے میں اس کو کس نے کھانا دینا ہے ادھر ادھر پڑھاؤ پہلے ہی بندے جا کے بیٹھیں اتنا یقین ہے آنے کا تو پھر یوں ہونا چاہیے لیکن اگر نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں اس رول سے آپ لوگ ہم لوگ بھگتیں گے ہم اس کہانی کا پارٹ ہی نہیں ہے سمپل اس اگر آپ تیاری میں نہیں ہیں تو you are not the part of that game اس میں دو ہی exist کریں گے دجالی اور میدی کے ختم اور ایک اور روایت بھی ہے اس پہ بڑی بات ہونی چاہیے میں آپ کو بتا دوں وہ روایت میں تو تھا کہ میرے قائم کا اس وقت تک ضبور نہیں ہوگا جب تک ساٹھ جھوٹے نبی نہ آ رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ رابی یا ترجمہ کیونکہ یہ اردو میں مطلب ہے اردو تو بیکار زمان ہے کوئی زمان نہیں ہے کہ سمجھانے کے لیے کہیں اس کو عربیق مطن کو چیک کرنا اس پہ مزید کریں گے لیکن تین اس ٹائم تک میں نے خبریں سن لی ہیں ایک منٹ صرف آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے تین ابھی تک ایک ماں نے کہا میرا بیٹا اپنے آپ کو میدی کہتا ہے میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کلائنٹ ہے میرے ایک اور اس نے کہا کہ ایک شخص خاتون ہے انہوں نے بتایا کہ وہ بھی اپنے آپ کو یہ کہتا ہے ایک وہ قاسم جھوٹا خوابوں والا تھا سچے خوابوں والا لیکن میں جھوٹا وہ بچالہ نہیں مانتا ساتھ والے چمچے کھرچوں نے میڈیا کے چکر میں دجالی نیٹ ور آپ کو پتا ہے تو اس کے چکر میں انہوں نے جو ہے نا اس کو بنا دیا تین تو ابھی ہو گئے ہیں یہ مہینے دو تین چار کی کہانی میں میرے نوٹس میں آ گئے ہیں اور یہ اگر گرون ہوتے ہیں نا تو یہ کہیں نہ کہ کلیمنٹ ہو جائیں گے کچھ دنوں میں میدی کے زہور سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ اتنی بہت لوگ شورٹ ڈالیں کہ میدی 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 میں میدی میدی یہ کہانیاں اتنی فیک ہوں گی کہ آپ کنفیوز ہو جائے گا عام آدمی صرف وہ بچیں گے جن کا جنون دلی ربط ہے اہلے بیعت سے جو یوں کنیکٹیڈ ہیں وہ اللہ کی رسی کو تھاما ہوا ہے اور تفرقے میں نہیں پڑے اور یہ جو کہانیاں کرتے ہیں نا تفرقوں کی ان کو صرف اتنی سجیشن ہے کہ جا کے پہلا انسٹیٹیوٹ پہلا ادارہ پہلا اسلام کی درسگاہ پہلی پہ جا کے کھڑے ہو اس کے بعد جو اس کو دوسرا کہیں اس کے بعد والے کو تفرقہ کہیں پہلے استاد کو پہلی یونیورسٹی کو پہلا مانیں بعد والوں کو تفرقہ کہیں بعد والوں کو وہ کریں جائیں ریسرچ کریں جس کو جو سمجھ آتی ہے لے لیکن یہ جو میدی کے ظہور سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ نقلی میدیوں کا سلسلہ آنے والا ہے یہ آپ کو اسی عرصنا میں ہی ایکسپوز ملیں گے کیونکہ میں دو تین چار تو میں اپنے کانوں سے سن لی ہیں تو آگے پتہ نہیں کتنے نکلیں گے یہ بھی اس لیے کہ اس ٹائم اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ میرے بہانے یہ مشن آگے جا رہا اور مجھ سے پوری دنیا کنیکٹیڈ ہو رہی ہے جو اپنے بتا رہے ہیں تو اس لیے پتہ چل گیا ورنہ یہ مجھے بھی نہ پتہ چلتا مجھ سے اسامہ صاحب میرا خیال ہے یہاں بریک لیتے ہیں اور اگلی ویڈیو میں آگے پتہیں گے کہ جو رواہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور امیر میں ہوگا اور غزوہ ہند کا ذکرہ میں اور اس کے ساتھ امام کا ہنیہ شباد کیا ہوگی وہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے اجازت دیجئے انہا حافظ